جو بھی ملاقات ہمارے دیش کے نیتا چائنہ سے کرتے ہیں تو سبھی کا اجنڈا تو ایک ہی ہوتا ہے کہ چائنہ اپنی حدوں کو پار نہ کرے تو جو ملاقات ہے نہیں ہے وہ تو آپچارک روپ سے ہم گھوشت کریں گے اور چینی لوگ اس کو گھوشت کر سکتے ہیں پر ہمارا اجنڈا ایک ہی ہے پر ہم کچھ بنیاری سوال اٹھانا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی سٹینڈ آف ہوئے انڈیا چائنہ کے بیچ میں دوزار تیرہ اور چودہ میں پر کبھی بھی ماملہ اس حد تک نہیں بڑھا آج سولہ جون سے چلا آرہا ہے اور جب بھی ماملہ سلجا تو پری جو سٹیٹس کو تھا اس پہ چلا گیا کیا آج چائنیز پری ٹوئنٹی سیونٹین جون کے سٹیٹس کو پہ جانے کے لئے تیار ہے میری جانکاری جہاں تک ہے موڈی جی جب چائنہ گئے تھے اور زی جنپنگ سے ملے تھے زیان میں تو انہوں نے کلیرلی موڈی جی کو کہا کہ جب تک پاکستان اور آپ کے بورڈر ڈسپیوٹ سٹلنے ہوتے ہم لوگ بھی اپنا نہیں کریں گے کیا اس کی پشٹی کر سکتے بھاجپا کے نیتہ ہمارے لئے کیا چائنہ پاکستان کے ایشو کو لے کر اور جو ہمارے یو ایس کے ساتھ قریبی بڑھ رہی ہے اس کی ایشو کو لے کر ایسا ریاکشن دے رہا ہے اگر ایسا ہے تو یو ایس ہماری کتنی سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ ون بورڈر ون روڈ پہ یو ایس نے یو ٹرن کر کے چائنہ کو سپورٹ کر دیا ہے ہم اکیلے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور سب سے اہم بات آپ کو نہیں لگتا آج دیش میں اتنے سارے نیبر سے ہمیں اتنے سارے تھریٹس ہے ایک فول ٹائم ڈیفنس مینسٹر ہونا چاہیے آپ کہتے ہو چائنہ سے کہ ہم باسٹ والے چائنہ نہیں ہیں پر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ باسٹ والے چائنہ انڈیا نہیں ہیں ہم تو کم سے کم ایک فول ٹائم ڈیفنس مینسٹر ہونا چاہیے ہمارے ساتھ رکشا وشش شگیہ ہے کم سے کم ان سے یہ امید تو کریں گے دیش سے کہ ایک فول ٹائم ڈیفنس مینسٹر ہو جس کا فوکس political management اور financial management نہ ہو کر ہمارے آرمی کی نیٹس وہاں پہ کیا بیلڈ اپ کرنا ہے نہیں کرنا ہے اگر ٹروپس کی بیلڈ اپ کرنی ہے ہمیں وہ ساری چیزوں کے لئے ایک strategic ہمارا اپروپ ہونا چاہیے جو بھی ہے میں آپ سے یہ پوچھنا ہوں تو پردھان منتری بھی جی ٹوئنٹی میں ملے نا تو سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے پر پردھان منتری کو کرنا ہے ہم بطور وپاک شرف راستہ دکھا سکتے ہیں پردھان منتری کو ڈیفنس مینسٹر رکھنا چاہیے فول ٹائم چینی دوتاواز اپنی ویب سائٹ پر پبلش کرتا ہے میں چینی دوتاواز کا پروکتہ نہیں ہوں جو میری سٹینٹ پارٹی نے لی ہے میری سٹینٹ جو پارٹی نے میری سٹینٹ لیا ہے اس کو تو آپ یقین نہیں کرتے ہیں چائنہ کا یقین آپ کرنا چاہ رہے ہو میری پارٹی دیش کی سب سے پرانی پارٹی ہے وہ ایک سٹینٹ لے رہے ہیں آپ اس کا یقین نہ کرتے ہو چائنیز کا یقین کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں پر میری پارٹی کا یہ بھی سٹینٹ ہے کی فول ٹائم ڈیفنس مینسٹر کیوں نہیں ہے سلی تھی سلی تھی